لہور ریلوے سٹیشن پر پارکنگ سٹینڈ کے ٹھیکے دار اور اس کے چیلے چپٹوں کی رکشہ چنگچی ڈرائیوروں اور شریف شہریوں کے ساتھ لڑائی جگڑے اور مارپیٹ معمول کی بات بن چکی ہے پرچی نہ لینے پر نوبت مارپیٹ تک پہنچ جاتی ہے ڈرائیوروں کا کہنا کہ ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ہمارے بلکل نجاز چلان ہوتے ہیں ہم صبح سے نکل کے دیاری کا رکشہ میرا اور جا کے نمبر بھی دیکھ لیں میرا اپنا رکشہ ذاتی نہیں ہے میرا دیاری کا رکشہ ہے اور دو سو روپے چلان دے دیتے ہیں بے فضول میں چلان دے دیتے ہیں کوئی پوچھ دوست نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکل گھنڈا کر دی ہے اپنی ماں بینے کے لیے کچھ کمانے کے لیے باہر نیکھتے ہیں رشکہ ہمارا دیاری پر ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ہم آتے ہیں اور ہمارا چلان کر لیتے ہیں دو سو روپے کا یا کبھی پانس ہوگا ابھی ہم ہماری گلتی بھی نہیں ہے ہم سکون سواری اتار رہے ہیں انہوں نے چلان فوری کر دیا ہے لاہور ریلوے سٹیشن پر پارکنگ ٹھیکے دار اور اس کے کرندوں کی شریف شہریوں سے آئے دن لڑائی جھگڑا ممول کی بات بن چکا ہے رکشا ڈریورز اور لاہوریے پارکنگ ٹھیکے دار کی بدماشی سے نکو نہ کہا چکے ہیں لیکن تھانے میں گیا انہوں نے نہیں میری سنی میں سی ای پی ہو دے دفتر بھی گیا تھا ہوتے ہیں انہوں نے میری نہیں سنی لیکن نوستوں بعد دو سو روپے چلان کر دیں پر پرچیتوں بعد بھی زیادتی کر دیں پرنے ہر کسے نال چار سو روپے کماتے نہیں ہیں دو سو روپے چلان کر دیتے ہیں ریلوے سٹیشن پر تائینات ٹریفک وارڈن اور ریلوے پولس بھی خاموش تماشائی بن چکی ہے سٹیشن کے اوپر ٹھیکے داروں کی بدماشی اور زیادتی اروج پر ہے کیمرامین سجاد کے ساتھ میں ہوں سگیر چودری سٹار ایشیا نیوز لاہور